جب سے سی بی آئی نے دو دو گرفتاریاں کی ہیں تب سے دلی بی جے پی پریس کانفرنس کر رہی ہے اور آدیش گپتا جی میرے ساتھ ہیں آدیش جی ایک بات بتائیے عام آدمی پارٹی کا تو کہنا ہے کہ کمیونکیشن سٹریٹیجسٹ ہے بی جے نائر وہ شخص جس نے پنجاب میں کام کیا وہ شخص جو گجرات میں کام کیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پالیسی میں انوالل ہے لکر پالیسی میں لکر اسکیم میں انوالل ہے دیکھئے ویجے نائر ارون کیجریبال جی اور آمادی پارٹی کے نیتہ منیس سو دیا کے بلکل قریبی ہیں اور پوری سراب پالیسی کو میں جو مکھے سوتدھار ہیں جنہوں نے گلابی نوٹوں کی گھٹیاں ارون کیجریبال اور منیس سو دیا تک پہنچانے کا کام کیا ہے ہول سیلر سے اور جو اسٹنگ آئے دو دو اسٹنگ آئے ان اسٹنگ میں بھی اس پسٹ ہو رہا ہے کہ کیسے اسٹنگ میں امی ترولہ بتا رہے ہیں کیسے وہاں چابلہ بتا رہے ہیں کہ ویجے نائر اس میں مکھے سوتردھار تھے جو اس سارے شراب مافیاؤں کو منیس سو دیا تک پہنچایا اور پیسے پہنچانے کا کام کیا جانچ میں ساری باتیں اس پسٹ ہو رہی ہیں ویجے نائر کی گرفتاری سے آمادی پارٹی اتنی گھبرا رہی ہے ان کے سارے راج کھل جائیں گے ان کے سارے راج کھل چکے ہیں اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں گھبراہٹ میں مکھے مدہ ہے کہ اب گھوٹالے باج گرفت میں آنے والے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گھبراہٹ میں وہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دراصل سی بی آئی والے دباؤ بنا رہے ہیں ویجے نائر پر کہ وہ منیس شیسودیا کا نام لے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خود کجریوال صاحب کا بیان ہے بھئی ویجے نائر تو انہی کے آدمی ہیں اگر انہوں نے کوئی گھوٹالہ نہیں کیا ہوگا کوئی ان کا ثبوت نہیں ہوگا تو وہ نام کیوں لیں گے کوئی جبردستی تو کوئی کسی سے کیا نہیں جائے گا وہ تو ثبوتوں کے ساتھ ہوگا تو اب ثبوت سارے سامنے آ گئے ہیں جو جانچ سمیتیاں جانچ کر رہی ہیں جانچ ایجنسیاں ان کے پاس ثبوت آ گئے ہیں ایک اور آدیشی آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں صاف طور پر کہا کہ لے کر پالیشی کی جانچ شروع ہوتی اس سے پہلے ہی بی جے پی نے کوئی چٹھی لکھی تھی چٹھی کا مضمون کیا تھا اور اس میں کیا روپ لگائے گئے تھے دیکھیں وہ چٹھی بلکل یہ سپسٹ کرتی کہ آمادی پارٹی کا اس برستہ چار میں پوری طرح انوالب ہے اور آمادی پارٹی نے اس برستہ چار میں صرف دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے اور پوری اربین کیجریوال کی کیابنٹ نے اس کو لوٹا ہے یہی ہمیں ملال ہے دلی کو ملال ہے کہ ان کو ایمانداری کے نام پر بٹھایا تھا اور لوٹ لیا دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر 2021 کو ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے بلیک لیسٹ کمپنی انڈو اسپٹ اور کھاؤ گلی کو ایک سوکار نوٹس دیا کہ آپ نے غلط طریقے سے آپ ٹینڈر لینے کے ادھکاری ہی نہیں تھے اور آپ نے وہ ٹینڈر لے لیا اس پر کوئی کاربائی ابھی تک نہیں ہونا یہ اپنے آپ میں درسارہ کی وجہ نائر منیز سے سو دیا اور بلیک لیسٹ کمپنیاں ایک دوسرے کی ملی بھگتی پیسے کا کھیلتا برستہ چار ایک آخری سوال ایک طرف سی بی آئی اپنے طریقے سے جانچ کر رہی ہے دوسری طرف آپ نے بھی الگ الگ شکایتیں سی بی آئی اور دوسرے تمام اجنسیوں کو دی ہیں دونوں میں کوئی لنک ہے جانچ کے طریقے کا بڑھنا جانچ کا بڑھنا گرفتاری کا ہونا اور آپ کے آروپوں میں کوئی کوریلیشن ہے دیکھئے ہم نے تو پرثم درستہ جو باتیں سامنے آئیں جیسے انہوں نے اس پالیسی کو بنا کے زیادہ ٹھیکے کھولنا ان لوگوں کو ایک ایک جون دینا اور اس میں پہلے دس لاکھ کو بڑھا کے وہ کروڑوں میں کرنا ساٹھ کروڑ کے آس پاس کرنا تو یہ پرائیمری جو آپزرویشن تھے کہ کس طرح انوثرائز کالونی میں ٹھیکے کھولنا اور پھر اس کے بعد ایک بوتل پر ایک بوتل فری کرنا اور ڈرائی ڈے کی سنکھیا گھٹانا یہ کمیشن ان کا دو پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ کرنا یہ کوئی انپڑ آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیے ہی جارہے ہو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے برستہ اچار کرنے کے راستے کھولے جارہے ہو تو یہ تو کوئی انپڑ آدمی بھی بتا دے گا کہ اربین کیجریوال سراب مافیا کو فائدہ پہنچا رہے اس آدھار پہ ہم نے جو سکایتیں کی اور آج وہ سبوتوں کے ساتھ پکتا ہو رہی ہیں اب سی بی آئی کی جانت جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسے ویسے گرفتاریوں کی سنکھیا بھی بڑھ سکتی ہے موسیقی